بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پوڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں زلح حسین میرے ساتھ موجود ہیں جناب عامر شہباز حاشمی صاحب آج کی جو آج کا جو پروگرام ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں نورملی ہم سیاست پر بات کرتے ہیں آج ہم تھوڑا سا ایک سوشل ایشو سے اس کا آغاز کریں گے کراچی ملیر سے ایک بچی جو ہے اس کا مبینہ طور پر اغوا ہوا اور اس کے اوپر ہم نے بات اس کے بھی نہیں کی کیونکہ خبریں جو تھیں وہ بہت زیادہ کلیر نہیں تھی خبریں ابھی بھی کلیر نہیں ابھی بھی جو معلومات ہیں وہ سامنے نہیں ہیں لیکن جو مبینہ طور کے اوپر چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے اوپر ہم تھوڑا سا بات کریں گے کیونکہ اس کے اندر ایک سوشل آسپیکٹ آتا ہے جس کی ورہ سے میں نے حاشمی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں اس پر بات بسیکل ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت سوشل میڈیا جو ہے وہ اس پر ایک توفانے بتتمیزی بنا مچا ہوا ہے حاشمی صاحب اپنا خیال جو ہے وہ بیان کریں گے لیکن میں اپنا چھوٹا سا ایک خیال جو ہے وہ اس بارے میں یہ بیان کروں گا اوورال ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ ہر کوئی اس بچی جو ہے اس کو ایک یوز کر رہا ہے کہ وہ بھاگ گئی ہے وہ چلی گئی ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے بلکہ یہاں تک کہ کچھ سوشل میڈیا چینلز نے تو اس کے گھر کے باہر جا کے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کے مطابق پوری ایک character assassination campaign جو ہے وہ بھی چلائی سر مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا خیال ہے آپ اس کے بارے میں ضرور بیان کیجئے گا لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی لڑکا گھر سے جاتا ہے تو اس کے اوپر شاید بات نہیں ہوتی لڑکی جو ہے اس کے اوپر بات ضرور آتی یعنی کردار کا یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ character رکھنے کا جو سارا بوجھ ہے وہ ہم لڑکی پہ ہی ڈال دیتے ہیں یہ تو ایک بات ہوگی دوسری بات جس طریقے سے social media کے اوپر ایک campaign چلائی جا رہی ہے بقاعدہ طور کے اوپر کہ لڑکی بھاگ گئی لڑکی نے یہ کر دیا لڑکی نے وہ کر دیا ابھی ہمارے پاس چیزیں clear نہیں ہیں ابھی جو ایک مبینہ طور پر ایک نکا نامہ سامنے آ رہا ہے اگر آپ وہ بھی دیکھیں وہ اچھا خاصا fake نکا نامہ نظر آتا ہے میں آپ کو اس کے pages بھی بھیج دوں گا کے پاس بھی ہوں گے ہم اپنی انالائز سے کہہ دیں گے اس پہ لگا دیں اور ویسے تو سندھ کے قانون کے مطابق چودہ سال اٹھارہ سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی ہی نہیں ہو سکتی اس کے بے فارم کے مطابق اس کی عمر ابھی چودہ سال ہونی ہے اس مہینے کے آخر میں تو ایسی صورتحال میں ہم یہ پیڈو فیلک قسم کا جو بیہیوئر ہے یہ ہمارے ہم بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور مجھے یہ ہمیں تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے بچے ہم سب کے ہوتے ہیں اور ہم سب کو ہی اپنی تربیت پر بڑا ناز بھی ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی اپنی تربیت پر ناز ہوگا لیکن یہ واقعہ یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے کے بچی کے بارے میں یا بچے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی بچے بچیاں موجود ہیں سر آپ اپنا خیال بیان کیلئے سر پھر ہم اگلی خبر بہرحال شاہ صاحب بڑی یہ ایک حساس نویت کا معاملہ تھا کراچی ملیر کے علاقے سے ملیر الفلا سے یہ بچی دس روز کب لا پتا ہوئی اور پھر اس کی جو والدہ تھی اسپیشلی اور اسے جو رشدار تھے وہ بہت پریشان ہوئے اپیلز کی گئی اور مسلسل سوشل میڈیا پہ اپیلز کی گئی اور میں نے دیکھا کہ ہر دوسری تیسری پوسٹ جو مجھے محصول ہو رہی تھی خواب واتس اپ تھا یا فیس بک تھا وہ اس دعا کے حوالے سے تھا کہ اس پہ آپ کیوں نہیں آواز بلند کرتے ہیں یہ بچی اغواہ ہوئی تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے موائی طور پر کوئی اغواہ کر لیا گیا ہے ایسی کی صورتحال ہو گئی ہے پہرحال آج قلرار کو اس کو برامت کیا گیا اور جو میرے معلومات کے مطابق کچھ جو کرائم سے بابستہ جو بیٹس ہیں جن کی صافیوں سے بات ہوئی تو انہیں کہا کہ اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے گئی تھی اور اپنی مرضی سے میں نے اسے شادی بھی کی اور انہیں کہا بھی کر لیا بسنا یہ نہیں اس کے اوپر ابھی تک کوئی ویسے پرابرلی پنجاب پولیس کے میرا خلصے جو رسڈکشن میں آتی ہے چیز اور وہاں پہ جو سی ٹی ڈی اور یہ سارے جو سی ای ڈی وغیرہ اس پہ کام کروں ان کی طرح سے کوئی بیان ابھی ویسے فارمل آیا نہیں ہے اس کے اوپر نہیں اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ تھانا ملیر نے کرنی ہے پولیس ٹیشن ملیر نے کرنی ہے نہیں وہ آپ کی بات آپ کی بات بالکل درست ہے لیکن کیونکہ انہوں نے ایک پرائیمری انہوں نے ان کے حوالے کرنا ہے اور میرا خیال ہے اور ابھی تک جو میں ابھی لاسٹ ابھی نیوز سن رہا تھا اس میں ابھی تک جو سندھ پولیس ہے اس کی طرف سے بھی کوئی فارمل بیان نہیں آیا وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں اس وقت جو کیونکہ ابھی تک صرف و صرف کمیونکیشن محصول ہوئی ہے لاہور کے کسی ایسے چو کی طرف سے تو وہ ایک فارمل کمیونکیشن کا ویٹ کر رہے ہیں جس کے بعد صورتحال پراپر کلیر ہوگی اچھا اس میں چیز بڑی مزداری ہے جو نکا خواں ہیں نا بیسیکلی وہ بھی لاہور کا رہائشی نہیں ہے نکا خواں جو ہے وہ حافظ سمتنگ اس کا نام ہے اور وہ پراپر لی کلیر ہی نہیں ہے وہ پتہ نہیں پراپر نکا خواں ہے بھی کہ نہیں ہے تو یعنی اگر اب نکا نام ہے دیکھیں تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی جلدی میں اور کتنی بے ڈھنگے طریقے سے کام کیا گیا ہے اور جب بے ڈھنگے طریقے سے کام کیا جائے تو اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ نارملی یہی ہوتا ہے کہ اس کو خیر یہ میرا ایک نظریہ کم آز کم جب ایک بچی دہلیز کو پھلان کر جاتی ہے تو کچھ ذمہ داریاں پھر ماں باپ کی بھی ہوتی ہیں اس میں کہ آخر اس کی جو باپ کی شفقت بھائیوں کی محبت اور گھر کی محبت وہ کوہ ہمالیاں کیوں نہیں بن گئی اس دہلیز کو پار کرتے وہ اس نے کوہ ہمالیاں کیوں نہیں سمجھا کہ وہ پھلانگ کیوں گئی تو اس میں اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں اور تقریباً میرے ایک ہمسائیوں میں ایک بارہ سال کی بچی اسی طرح کسی کی ساتھ بھاگ گئی اور بعد میں اس کے ماں باپ نے ایف آئی آر بھی لانچ کروائی کہ اغواہ ہو گئی بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کسی کے اپنے کلاس فیروں کے ساتھ کوئیچ کوئشن تھی وہ اسی کی ساتھ بھاگ گئی وہ بھی تیرہ سال کا تھا پھر وہ ارچی شادی بھی ہو گئی اب وہ چھوٹی سی عمر بھی اس کے بچہ بچہ بھی ہو گیا بیسیکلی اس کے پیچھے تین چار عوامل ہیں وہ ہم ڈیٹیل میں اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں یعنی میں سمجھتا ہوں وہ تقاضہ ہے اس بات کا اس کے لیے ہمیں سپیشل ایک الیڈا پرورام کرنا چاہیے اور یہ بہت سنسٹیپ ہے گھر تقریباً آرموسٹ پاکستان کے طول و ارز کے ہر گھر دوسرے تیسرے گھر میں یہ آگ لگ چکی ہے اور یہ جو آگ لگی ہے جو ویلیوز تباہ و برباد ہو گئی ہیں اور جس پہ بات میں پشتانہ بھی بڑھتا ہوں بچیوں کو اور ان کے ماں باپ کو بھی اس آگ میں سرگنا پڑتا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں ایک الیڈا پرورام اور روٹ کاس کو ہم نے جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے پہلے بھی ہم سنتے ہیں کہ لڑکیاں گھر سے بھاگ جایا کرتی تھی لیکن جو اب جس میں تیزی آئی ہے اس کام میں وہ بہت زیادہ خوفناک ہاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ رومانس میں جاتی ہیں پھر یہ فیملی بریک بھی جلدی ہوتی ہیں یہ جلدی بریک بھی ہو جاتی ہیں امیچور فیصلے ہوتے ہیں اور امیچور پھر اس کے بعد ان کا کانسیوکینس بھی اسی طرح ان کو بلتے ہیں اس کے لیے آپ ایک الہدہ پرگرام کریں اور میں اس کے لیے مکمل طور پر آپ کو وہ فیکٹر فگرز دوں گا جس پہ ہم پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکیں گے اور یہ بڑا اہم اور حساس نویت کا ایشو ہے میں دیکھیں یہ کیس جو ہے یا اوورال ایک ہمارا جو معاشرہ ہے سر میں اس سے آپ سے بلکل اگری کرتا ہوں اس کے اوپر ہم بلکل ایک سیپریٹ پروگرام بھی کریں گے لیکن ابھی جو میرا یہاں پر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی پروپر ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی سپیشلی جب تک جو پنجاب پولیس ہے اس کی طرف سے سندھ پولیس کو کوئی پیغام پروپر نہیں دے دیا جاتا اور سندھ پولیس کی طرف سے کوئی پروپر پیغام جو ہے وہ بقاعدہ طور پر شائع نہیں ہوتا یا واضح نہیں ہوتا تب تک میرا خیال سے یہ کیاس آ رائی کہ ہی زمرے میں آئے گا کہ آپ کہیں جی وہ بھاگ گئی تھی وہ بھاگی تھی یا نہیں بھاگی تھی میرا خیال سے اس کا فیصلہ تھوڑا سا وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں نمبر ایک نمبر دو جو یہاں پہ میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہی کوئی لڑکا گھر سے گیا ہوتا تو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے اس کو تو بھاگنا نہیں کہتے چاہے وہ جہاں مرضی مو کالا کر کے آ جائے لیکن جب لڑکی گھر سے چلی جاتی ہے اپنی مرضی سے تو اس کو ہم بھاگنا کہہ دیتے ہیں تو میرا خیال سے سر مازلت کے ساتھ یہ تھوڑا سا ہماری دونوں اطراف میں ہونی چاہیے شرم حیاء یہ سی چیزیں دونوں کی طرف موجود ہونی چاہیے اچھا سر اب ہم سیاست کی طرف آتے ہیں اور فورن فنڈنگ کیس کے اوپر آپ بڑا خوش ہو رہے تھے سر ہونے والا فیصلہ فورن فنڈنگ کیس کے اوپر فیصلہ نہیں ہونے جا رہا سپریم کورٹ نے کہہ دیئے کہ آپ تیس دن میں فیصلہ نہیں کریں جب دل کرے کریں منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیزتر ہے اور سفر آہستہ آہستہ فورن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے پی ٹی آئی نے جسٹس محسن اختر قیانی کے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو تیس دوز میں کرنے کو کم دی کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل دیر کر رکھی تھی جس میں ہم بھی کیا سارائی کر رہے تھے کہ یہاں مارجن بڑا کم ہوتا ہے جب اپیل میں جاتے ہیں ایک فیصلے کے خلاف اس پہ مارجن کم رہ جاتا ہے اس پہ کلینیکلز جس طرح ہم نے پچھلے بیلوگ میں بھی بات یہ کی تھی اور بارہا ہم بات کرتے ہیں اور بڑے قانون دان جو سینئر قانون دان تھے ان سے بھی میں نے بات کی تو انہوں نے کہا یہ مارجن بڑا کم ہے کہ آپ اپرپلی اس کو ننن ویڈ قرار دے دیں برحال پی ٹی آئی کا ممنوع سپریم کورڈ ہائی کورڈ جسٹس اطرمین اللہ کی سربراہی میں دو رکنی محجنے کیا اور پی ٹی آئی کے وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ سیکیورٹنی کمیٹی کی رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کی جس پر عدالت نے سپسار کیا کہ جب سیکیورٹنی کمیٹی نے کہہ دیا دستہ فیز قابل تصدیق نہیں تو کیا آپ کاروائی چل رہی ہے سوال یہ تھا تو جسٹس مطرمین اللہ نے ریمارکس دیئے قانون یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہر سال سیاسی جماعتوں کے ایکاونٹس کی سیکیورٹنی کرے گا قانون کے مطابق ممنوع فنڈنگ کو ضبط کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس اسلام پاکستان کوئی کورٹ نے کہا کہ انٹرا کورٹ اپیل کے علاوہ آپ نے رٹ پیٹیشن بھی دیاری کیا دو رٹس تھی اس پر آپ کی کیا صدا ہے تو شاہ خبر نے کہا کہ اس پر ٹیکنیکل ایشو ہے ہم چاہتے ہیں قانون کے مطابق امتیازی سلوک نہ کیا جائے ہم نے دیگر سیاسی جماعتوں خلاف درخواستیں دے رکھی ہیں اور ان درخواستوں خلاف جو ہے نا ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی جو ہمارے خلاف چل رہی ہے ہم چاہتے ہیں ان کیسز میں بھی غیر ضروری التباہ ختم کر کے کاروائی کو تیز کیا جائے بہرحال جسٹس مطرمین اللہ نے پی ٹی آئی کے وکیل کی درائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن کو ممنوع فنڈنگ کیس کا تیس روز میں فیصلہ کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ محتر کر دیا ہے عدالت نے الیکشن کمیشن اور ستارہ سیاسی جماعتوں کو نوٹس چارزی کرتے ہوئے ستارہ مئی تک جواب طلب کر لیا ہے اب ہوا یہ کہ اسلامباد ہائی کورٹ کیس فیصلے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادہ ناچے گی افسوس کہ آٹھ سالہ سال سے زیر التبا التبا میں رکھے جانا والا کیس ایک بار پھر التبا کا شکار ہو گیا اور پھر ایسا لگتا ہے اب تو لوگ انصاف اور اس فیصلوں سے آگاہ ہیں جو اقتدار کی غلام گردشوں میں ہو جائے کرتے ہیں افسوس ایک بار پھر التبا اور ایک بار پھر پی ٹی آئی کو موقع دیتے ہوئے ویٹنگ ڈیسٹمنٹ ڈال دیا گیا ہے اور ایک بار ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے نیوٹل نے وہ کردار ادا کر دیا ہے جو جہاں دکھائی دیتا ہے وہ سب سراب ہے اور کچھ نہیں سر ویسے یہ میرا خیال سے تھوڑی زیادتی نہیں ہو جائے گی کہ جہاں ہماری مرضی کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے جہاں مرضی کا فیصلہ نہیں ہوتا وہاں کبھی ہمیں نیوٹرل نظر آتا ہے کبھی عدالت کی جانبداری نظر آتی ہے اگر ہم اوورال دیکھیں تو یہی عدالتیں پچھلے دنوں میں جب پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے رہی تھیں تو پی ٹی آئی والے رو رہے تھے آج اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کے جو مخالف ہیں وہ لوگ رو رہے ہیں پی ٹی آئی خوش ہوگی اور آج انہیں عدالت کی غیر جانبداری عدالت کا جو ایک آپ کہلیں کہ بڑا سٹیچر ہے وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہوگا تو یہ میرا خیال سے تھوڑی زیادتی نہیں ہو جائے ان تمام حکموں کے ساتھ دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس وقت عدلیہ یہی تھی یہی چیف چسٹس کے سپرم کورٹ تھے اور وہی بینچ کے پانچ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت ایک الیکٹرک وزیر عظم کو نااہل قرار دے دیا تھا اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اور اس کی جو ایک درمیان میں ایک اپیل کا جو مارجن تھا وہ بھی اس کا ختم کر دیا تھا وہ بھی حق چھین لیا تھا اور جب بھٹوں کو پھانسی دی گئی تھی تو اس سے بھی ایک اپیل کا چھین لیا گیا تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل طاقتوں کے پاس جب انہوں نے اب میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں اور سچی بات ہے اب تو بڑی مایوسی بھی ہے مجھے اس بات سے کہ جب دل چاہتا ہے تو رات بارہ مجھے بھی عدالتے لگیا کرتی ہیں اور فیصلے لے لیے جاتے ہیں جب نہیں ہوتا جب دل کرتا ہے تو پاکستان کے یہ تو چلو ایک آئینی طریقہ کار تھا اور وہاں وہ الیکٹنٹ تھے امران خان وہ اقتدار منتقل نہیں کہ وہ اس کا فیس نہیں کر سکتے تھے اس لیے وہ دوسرے ہتگنڈے استعمال کر رہے تھے لیکن یہاں نواز شریف کو ہم نے دیکھا یہاں ہم نے ضرفکار ری بھٹو کو دیکھا اور بھی درجمہ باقیات ایسے ہیں جو ایک دھبے کالا دھبے کے طور پر اس عدلیہ کی داری پر ہے اور اب اس کے بعد اس کی اپیر یقینی ہے مجھے نظر آتا ہے کہ سپرم کورٹ میں کی جائے گی اور سپرم کورٹ میں بھی اس کا ویسے ہی ہوگا جیسے ہزاروں مقدمات زیر التباہ ہے سالہ سال سے بارہ بارہ دلتس سال ہو گئے ہیں سماعت نہیں ہوئی تو ان میں سے ایک یہ بھی کیس ہو جائے گا کوئی سماعت نہیں ہوگی کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیانیاں اور فوج کے ریٹائرڈ افسران کا دباؤ تو شاید ممکنہ شاید کوئی طاقت برداشت نہیں کر سکیں اچھا اس میں اس میں ایک اور پہلو اثر وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس پر فیصلہ ہی نہیں دینا انہوں نے کہا آپ نے تیس دن میں فیصلہ نہیں دینا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ کل فیصلہ دے دیں پرسوں دے دیں ترسوں دے دیں وہ تو ان کی سواب دیت پینا ہے نہیں اس نے یہ کہایا ہے ساتھ ان کے بھی ساتھ ان دوسری ستنہ جماعتوں کے بھی آپ نے فیصلے ساتھ کرنے ہیں بہرحال اس کی بہرحال ان کی تو ابھی ایک تدائی اس کو تو آٹھ سال لگے ہیں آٹھ سال میں یہ کمپائل ہو رہا تھا کسی طرف منطقی انجام کی طرف جا رہا تھا آپ نے اس کو بریکٹ کا اگر کر دیا ہے جی ڈیٹیل فیصلے میں اس کا ذکر آئے گا تو ہم اس پر بات بھی کر رہیں گے کہ اگر اس کو اس فیصلے کو مشروط کر دی ہے ستارہ جماعتوں کے ساتھ تو پھر انہ اللہ ہے و انہ اللہ ہے راجون فاتحہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیجئے اس کے اوپر تو فاتحہ ہو گئی نہیں کیونکہ ان کے اوپر ہر ایک کی اپنی اپنے واقعات ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی صورتحال ہے تو وہ تو پھر ختم ہوئی بات پھر نہیں ہوگا چلیں سر اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو اب ہائی کورٹ پہ اسلام بات ہائی کورٹ پہ یقین ہو جائے گا اور اس کے بعد جب اگلا فیصلہ کوئی ان کے خلاف آئے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو وہ اس کو بھی مانیں گے یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جب ان کے فیور میں فیصلہ آئے تو سب اچھا ہے جب فیور میں نہیں آئے تو سب برا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا سر آئی ایم ایف کا پروگرم جو ہے مفتا اسماعیل صاحب وہاں پہ گئے اچھا یہاں پہ بھی ایک سوشل ایشو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اس رائی ایم ایف سے ریلیٹڈ بھی مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پر ایک پلیٹ فارم تھا وہاں پہ ایک انٹرویو ہو رہا تھا انہوں نے تھوڑا پولیٹیکل انہوں نے بھی کیا میں فرنکلی جس طرح سے مذہب کا استعمال وہ کر رہے تھے وہ بھی غلط تھا اور جب اب مفتا اسماعیل کے خلاف استعمال ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے مفتا اسماعیل نے وہاں پہ کہا جناب کہ عمر بالمعروف کا نعرہ عمران خان لگا رہا ہے تقریباً الفاظ ایسے تھے جیسا کہ طالبان کا بھی یہ نعرہ تھا انہوں نے وقائد ایسپیک بنیسٹری بھی بنائیوی تھی عمران خان جو ہے وہ بسکلی طالبان کا ریپریزنٹیٹیو ہے اور ان کے مخالفین کا مسلم مکنون کے مخالفین کا اپریڈیم کے جو مخالفین ان کا کہنا یہ ہے کہ مفتا اسماعیل نے قرآن کی جو آیت ہے اس کا مزاک اڑایا میں جو اس صورت میں کہنا چاہ رہا ہوں بات وہ یہ ہے کہ مذہب کا جو استعمال ہے سیاست کے اندر اس کے بارے میں آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ ہم کس طرف جاتے جا رہے ہیں کہ ہم کسی کا بھی کوئی بھی لفظ پک کر کے اور جس طرح سے بھی ہم چاہیں گے اس کو استعبال کر کے کسی کے اوپر بھی شدت پسندی یا مذہبیت کا فتوہ جو ہے وہ ہمارا لگانا بڑا آسان نہیں سر مجھے اگر گردن کٹنے کا اندیشان راہب نہ ہو تو میں دست پہ دستہ آپ پھڑے اتحاد سبا یہ پاکستان کی جو بنیاد ہے نا وہاں بھی مذہب کو کارڈ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا معذرت کے ساتھ اور لوگوں کو جذبات ابارے گئے تھے مذہب کی نام پر اور بعد میں جب پاکستان بن گیا تو پھر قائد اعظم نے جو سپیچ کی تھی وہ بھی رمارکبل تاریخ ہے بلکہ رقم ہوئی تھی اس میں جاں انہیں کیا کہا تھا بہرحال اس کے اوپر ہمیں رہدہ بات کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ مذہب کو ہمیشہ ہر اس نے ہماری سیاسی قوتوں نے استعمال کیا ایجسٹنٹ کے طور پر استعمال کیا ریاست مدینہ باقی معاملات وہاں اگر ضرف کار رہی بھٹو کے خلاف تاریخ چل رہی تھی تو اس وقت پہ وہاں جو قومی اتحاد تھی وہ بھی اسلام کا نعرہ لگا کر تاریخ چلاری تھی اور لوگوں کو مروا رہی تھی اور مجھے یاد ہے کہ لوگ اس حد تک جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہو گئے تھے کہ دس اپریل کی ہی وہ دن تھا جب مال روڈ کے اوپر وہ اسلام کا نعرہ لگا کر اور تاریخ نظام مصطفیٰ کا نام لے کر لوگوں نے سینوں پہ گونیاں کھا رہے تھے اور اندر جو کچھ ہو رہا تھا بعد میں سب کو معلوم ہوا اس کے بعد کیا ہوا تو ہمیشہ لوگ کو جذباتی کرت کیا جاتا ہے جذبات دوبارے جاتے ہیں مشتعل کیا جاتا ہے یہ ایک طریقہ کار ہے اور جو انتہائی مکرو اور میں سمجھتا ہوں اس کو مطلوب کر دینا چاہیے یہ بہت خوفناک کھیلیں جو نہیں کھیلنا چاہیے جی بلکل یہ انتہائی بدقسمت ہی ہے اچھا سر اب ہم آئی ایم ایف کی طرف آتے ہیں لگتا ایسا ہے کہ جب تک لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں چاہے ہم موجودہ حکومت کی بات کریں یا سابقہ حکومت اور موجودہ اپوزیشن کی بات کریں کہ جیسے ہی یہ لوگ اپوزیشن میں آتے ہیں ارستو بن جاتے ہیں ان کو سارے حل نظر آنے لگ جاتے ہیں ان کو عوام کا دل بھی درد جو ہے وہ بھی دل میں جاگ اٹھتا ہے لیکن جیسے حکومت میں جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں ان کی جو دماغ ہیں اس کی چونیں ہل جاتی ہیں اور جو مفتائل ہیں وہ ان کو اور اینگل سے نظر آنا شروع جاتے ہیں تو پیٹرول بھی مہنگا ہونے جا رہا ہے سر مبارک ہو آپ سمجھ رہے تھے کہ مہنگائی کم ہوگی مہنگائی کم تو نہیں ہو رہی پیٹرول مہنگا ہوا رہا ہے اور اب پی ٹی آئیس کی اوپر کھیلے گی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے قابلات پیش کرے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے جس طریقے سے مفتائل سبھ فرما رہے ہیں وہ درست ہے مفتائل اسماعیل نے تو کہا ہے کہ پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام میں جانا اور عمران خانہ گورنمنٹ نے جو اس کو طے کیا تھا آئی ایم ایف پسط معاملات اور شرائط تسلیم کی تھی اس میں اب جانا ہمارے لیے ناگزیر ہے ہم ان سے پہلے تو ہی نہیں کر سکتے اور جس کے لیے حکومت کو آئی ایم ایف کی پانچ نائج شرائط کو پورا کرنا ہوا جن میں سابق وزیراعظم عمران خانہ کی دی گئی ہوئی پیٹرول سبسیڈی بجلی کی قیمتوں میں کمی سنتی ایمینسٹری سکیم کا خاتمہ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پرسنل انکم ٹیکس کی شرام اضافہ جو گردشی کرزوں میں کمی اور نقصان محلے اس میں چلنے والے حکومتی اداروں کی نجکہ اس میں سٹیل میل بھی شامل ہے پیٹرول اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ پی ای 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 بھی شامل ہے ٹیکس سبسیڈی کا خاتمہ اور حکومت کے ترقیاتی مصروبوں میں سو ارب روپے کی کٹوٹی کر کے چھے سو ارب تقل لانا آئی ای 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 ایف کی شرائط کی اہم جزویات ہے اگرچہ پیٹرولیوم مرسلوات کی امپورٹ پر پیٹرولیوم لیوی کا خاتمہ اور سیلز ٹیکس میں کمی کی گئی تھی جس سے حکومت کو مارچ میں سے جون دو ہزار بائیس تک چار مہینوں میں دو سو پچاس سے تین سو ارب روپے کا اضافی بوجھ برداش کرنا پڑا جو تقریبا ہمارے سارانہ دفعی بجٹ کے برابر ہیں سابق وزیر عظم عمران خان نے ملک میں سنتکاری اور نائی ملازموں کے مواقع کو ادا کرنے کے لیے سنتی امنسٹری سکیم کا اعلان کیا تھا جس نے سنتے لگانے کے لیے فنڈز کے ذرائع کا انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا تو کہ یہ آپ کہاں سے پیسہ لائے ہیں لیکن ایف ای ٹی ایف کے کالے دھن کو صفیت کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منی لنڈرنگ کے ذمہے میں آتا ہے لہٰذا آئی ایم ایف کو ایف ایٹ ٹی ایف کے بیل اقوامی قانون کے تحت امنسٹری سکیم قبول نہیں ہے اور انہوں نے کہا اس کو بھی آپ ختم کریں حالانکہ اس مراد کو اعلان کرنے سے پہلے آئی ایم ایف کی رضا مندے یہ ضروری تھا کہ یہ لے لینی چاہیے تھے یہ امران خان کو بھی لینی چاہیے تھے لیکن احسانہ کیا گیا اور اب آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ اپنی مراد واپس لیں اور آئی ایم ایف کا کہنا یہ بھی ہے کہ ان مراد کے اضافی مالی بھوچ کے لیے حکومت ٹیکسٹی وصولی کو حدف بنائے بڑھائے اور حکومتی اخراجات میں کمی کرے ترقیاتی منصوبوں کی کٹوٹی کی جائے اور یہ صورتحار ہے اور اسی طرح مشہور معاشردہ بڑی اہم تھی اس نے کہا پاکستان کو اندر تین ماہ میں ادائیگی کے میں توازم کے بہران سے بچنے کے لیے بارہ عرب ڈالر کی ضرورت ہے اور جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ میں پورا کر لوں گا تو بہرحال ایک نظر آ رہا ہے کہ جی ڈی بی گروت میں کمی کے مدد نظر یہ اضافی ریونیو اثر کرنا حکومت کے لیے ناممکن ہمیں مرحلات نظر آتا ہے اور ان عداد و شمار سے زہر ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کو معاشی طور پر بے پناہ تباہ کا شکار ہے اور جس کے لیے حکومت کو اب ہنگامی بنیادوں پر ایسے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی ہے اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں شہباز صاحب کہ عوام کی نچنی پرتوں پر بوجھ منتقل کرنے کی بجائے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کا اسی فیصد بوجھ اب پاکستان کا طبقہ عمرہ اٹھائیں اس کے لیے آپ گاڑیوں پر بے شک ایک ہزار فیصد ٹیکس اعدہ کر دیں قیمتی ہے موبائل آئی فونز وغیرہ پر ایک ہزار فیصد ٹیکس ادا کر دیں لوگوں کی جہدادیں جو انہوں نے قرائیوں پر ریلیز پر اٹھا رکھی ہیں پر چالیت فیصد مہانہ ٹیکس اعدہ کر کے مالیہ وصول کریں اور سب سے بڑی بات جو میں کرنے لگا ہوں ہم مسلمان ہیں یہ مسلمان ملک ہے تو قرآن کی اللہ کے واضح حکم پر عمل کرنا چاہئے یا سارونہ کا مازا جن فکون کلڑف جب کہہ کہ یہ سب پلس جن کے پاس دولت زیادہ ہے تو ان ہنگامی حالات میں آپ ان سے دولت جو اضافی ہے وہ واپس سرکار پر جمع کروا دیں لے لیں اس کو آپ نیشنلائز کر دیں اور اس کے پتلے عوام کو خراب بنیادی ضرورت زندگی پر سب شیٹ دینے کی بجائے جاتی عمرہ بلاول ہاؤس اور سندھ کی بہت ساری زمینیں سارا کچھ چلا جائے گا اور یہ پہلے بھٹو یہ پہلے بھٹو صاحب کو اسی بات پہ تو گلیاں دیتے ہیں یہ ہماری زمینیں کھا گئے یہ آپ کے میاں صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمارے نیشنلائز اور جی اس کے بغیر آپ کا حل نہیں ہے معاشد اور دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں مرتقیس ہو چکا ہے کروڑوں لوگ زندگی کی اپنے بازیاں ہار رہے ہیں اور وہ نانشبینہ سے محروم ہو چکے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور ایک طرف ان کے کتے جو ہیں اور ان کے پالتو جانور جو ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ فرانس سے اور دوسرے مرکوں سے بلجم سے لگاوے بسکٹ کھاتے ہیں اور ان کے لئے ائرکریڈیشن رکھے ہوئے ہیں خواب و شہباز شریف صاحب ہوں جنہوں نے اپنے بنی گالا سوری جاتی عمرہ گھر میں ٹائگرز رکھے ہوئے ہیں جن کے لئے اور خصوصی ائرکریڈیشن اور بقائے سسٹم رکھایا ہوئے ہیں جن پر لاکھ روپے اسراف اٹھتے ہیں اسی طرح عمران خان صاحب ہیں اسی طرح بلابل ہاؤس ہے یہ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں یہ بات آجا آپ فورم پہ کہوں گا کہ آپ زری لینڈ ریفارمز کریں لینڈ ریفارمز اس کا ہمارے زراد پہ منصر منصر ایک اس پہ انحصار ہے ہماری پوری معاشیت کا ہماری معاشیت کا جی ڈی پی کا تھرٹی فیسنڈ زراد پر ہے تو اس لئے ضرورت ہے کہ آپ لینڈ ریفارمز کریں دس اکڑ کی زمین حدود کا تیجن کر دیں پچاس لاکھ ڈوکریہ آپ کو فورن ایٹ ایٹ ای ونس مل جائیں گی آپ آپ ان کو نوجوانوں کو آپ ان کو شارٹ کورسز چھے چھے سال سال یا چھے چھے مارک ان کو زمین استراحیت کی بنیاد کے اوپر دست دست کے گروپ بنا کر ان کو زمین الوکیٹ کریں آپ کی پروڈکشن میں اضافہ ہوگا آپ خود کفیل ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی بروزگاری بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے لئے قربانی قربانی کا وقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے کھایا ہے اس ملک کو جنہوں نے کسی نہ کسی اندازیں کھایا ہے ان کو واپس کرنا ہوگا تو مفتہ اسماعیل صاحب ہی مختلف انٹریزو بیوز میں بیٹھ کے کہتے تھے ان کی تو تیاری نہیں ہے ہم تو تیاری کر کے آئے ہیں تو جناب آپ یہ تیاری کر کے آئے تھے میں ایک بات کروں شاہ صاحب جو باتیں ابھی میں ہم نے کی ہیں یہ ایجنڈا ان کے سامنے رکھے یہ تمام جماعتیں متحد ہو جائیں گے آپ کے اخلاق اسی ایجنڈے کے اخلاق تمام جماعتوں کا ایجنڈا نکتہ ایسی ایک نکتے پر کہ اس کو بچانا ہے سر آپ سو فیصد درست کر رہے ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب کو اپنے ٹائگر چاہیے نواز شریف صاحب کو بھی ٹائگر چاہیے وہ عمران خان صاحب کو کتا نوما ٹائگر چاہیے اور ادھر زرداری صاحب جو ہیں ان کے بھی کافی چیزیں گھڑے چھوڑے وہاں پہ بھی موجود ہیں کہنے کا مقصد یہ یہ اپنی اپنے مال اور دولت کو سینے سے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی باہر نہیں نکالیں گے لیکن اگر آپ نے کسی سیاستدان کا بیان واقعی میں سننا ہو تو وہ تب سنیں جب وہ حکومت میں ہو یہ میں معاشی پالیسی کی بات کر رہا ہوں اور جب وہ اپوزیشن میں ہو تو جان لی جئے کہ وہ نشے میں اور جھوٹ بول رہے وہ بالکل صحیح بات نہیں کر رہا کیونکہ وہی باتیں جو یہ لوگ کر رہے ہوتے تھے وہ آج پی ٹی آئی کر رہی ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہوتی تھی وہ آج پی ٹی آئی کی پارٹیاں کر رہی ہیں عجیب گورک دھندہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے میں یہی کہہ سکتا ہوں اور ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھیں اپنا اور اپنے